محبت دینا لکبری سارے بولو در رسول خان اللہ محبت دینا لکبری سارے بولو دینا لکبری سارے بولو دینا لکبری سارے بولو در رسول خان اللہ محبت دینا لکبری سارے بولو دینا لکبری سارے بولو در رسول خان اللہ محبت دینا لکبری سارے بولو دینا لکبری سارے بولو دینا لکبری سارے بولو در رسول خان اللہ جدے ہاتھ دے اٹھے میرے نبی دا پیرہ ہے وہ بندہ ہاتھ چاکے بولے گا میں پیارے اہلے مودت حیسائی ہر روز بشارت ہوتی ہے ہر روز مدینے جاتے ہیں ہر روز زیارت ہوتی ہے جب روز محشن آئے گا دامن سید کھامے گے جب روز محشن آئے گا دامن سید کھامے گے دیکھ کر یہی کہیں کہ یہ تو اپنا ہے اپنوں کو اجازت ہوتی ہے مقت اتنا نہیں ہے کہ میں مزید گفتگو کروں میں ملتوش ہوں آپ کی خدمت میں قدیب پاکستان وائد خوشحال عظیم محیم مدینہ تاریداری خساہت و بلاغت مشمک و مہربا پیر طریقہ دل حبر شریعت پیر سید جبلہ فیض الحسن شاہ جی چشتی صحابی آپ اپنے دورانی مجدانی روحانی خطاب سے ہمارے قلوبہ دمان کو مناور وانتر کریں گے بکیہ صلاحہ انشاءاللہ آپ کی خوبصورت تقریب کے بعد نیانی پیس کریں گے الحمدللہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَسَّلَا دُو وَسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاتِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى آلِمْ تَيِّبِينَ وَأَصْحَابِ تَاحِرِينَ اما آبادو فاعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خزر افور وعمر بالعرف وعالی عن الجاہلین صدق اللہ علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکم یا رسول اللہ والا حالی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ ماشاءاللہ چوتھی سالانہ مفل ملاد مصطفی جا جھنڈے والا موزہ ستیانہ نکابت محمد ہوئے سریدوی صاحب جھنگ کاریتر رشید صاحب آف چھنگ اور پیرے تری قطرہ بل شریعت پیر بابا حاشن نسار صاحب اور محمد سادق صاحب محمد آسف امران صاحب محمد امیر آسف ملاد حسن بھٹی سے و دیگر حضرات جو اس بیفل پاک دی بزرگ علماء رونک نے کنہ دا منو تعرف نے اللہ کرین سب علماء دی روحانی فیوز و براکات تو سانو مستفید فرمائے آمین اللہ ماشاءاللہ آپ سب سنگت والے بڑی محبتنان تشریف فرماؤں تو چند گزارشات قرآن و سنت دیل و شریف پیش کرنگا اس دوبات محفل پاک جاری روے گی تو اپنے کچھ معاملات ہون دینے اس وجہ تو میں اس کی اس دو ماغرت خان کے زیادہ دیر بیٹھ کے میں محفل نہ سن سکتا ایسے جدری دیر سنی جائے برکتوں سے اور شیڈول طریقہ بھی یہی ہے کہ ناد خان پہلے پڑھ دینے بعد بیان ہوں دیں مگر یارہ بچ گئے نور شاید تسی لیٹ شروع کرنگی اس جگہ سے آگئی ہوں تو محفل پاک لیٹ شروع ہوئی گرنا میں وقت مطابق با دے پہنچ گئے اللہ نے اپنے محبوب نبی لوگ تن اصول بیان کیتے کہ محبوب انہ تچلو تو اللہ تسنالا ہوئے تے حضور نو تسے گئے ہوں اللہ ازتاد ہوئے حضور شاگرد ہوں اللہ اطاک کرنے والا ہوئے اور حضور معدی ہوں کائنات دے کاسی ہوں اللہ اطا کرنے والا حضور لینے والے اور کائنات اس تقسیم کرنے والے تو جو اللہ نے اپنے محبوب نو چیزاں بیان فرمائیاں اور اصول دس سے رہے وہ یقیناً بڑی اہمیت دے حامل بزرگ سارے بیٹھے ہو سارے سنگیر قرآن کریم دے یہ جو لفظ نے سما دیا اللہ اپنے محبوب نو فرما دے محبوب خزیل آف ہوا معاف کرنا پکڑ لینے محبوب معاف کرنا اختیار کیجئے لوگاں معاف ہی دے انسان خطاکاروں دے او خطا کر دینے جیڑا خطا نہیں کرتا ہوتے معصوم ہویا ہوتے معصوم ہیں اور معصوم فریشتی اور امبیان فقط اور کوئی معصوم نہیں ہوندہ تو انسان کو وہ غلطیاں ہونے ہیں لیکن اللہ محبوب نو فرما دے محبوب خزیل آف ہوا خز کا عربی بھی مطلب ہوتا ہے پکڑ لینے فرمایا محبوب پکڑ لیجئے اختیار کیجئے آفہو کو معاف کرنے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اس حصول پر عمل فرمائے حضور لوگاں معاف فرما دے وَأَمُرْ بِلْعُرْفِ اور لوگاں اچھی غلط سو محفلِ پاک بھی اچھی غلط سندہ ذریعہ اگر باڑے کوئی بیٹھ جائے کوئی تحقیبت نہ کرو کسی دوڑیاں بھی برائی نہ کرو دوڑیاں نے بارے غلط کومنٹس پاس نہ کرو وَأَمُرْ بِلْعُرْفِ جَدُو بِي بُلُو وَكُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگاں کلام سو ہی کریا کرو وَكُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگاں اچھی بات کرو سو ہی بات کرو نرم بات کرو وَأَمُرْ بِلْعُرْفِ اور تیسرا حکم کی فرمایا وَعَارِدْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اگر کوئی جاہل کو اٹھنا لڑنا چاہے تو لڑو نا وَلَا کے اگلان کے اعراض کرو سو لڑو نا جاہل نا لڑنا نہیں تے جہالتیں ترہ چیزیں تین چیزیں چونکہ نیک لوگاں دا مجمعیں نیک اے نار ساڑے قبرستان ہیں رب دے پیارے سو رہے تو تو اس چیزوں میں اپنے وقتیں انہ تینہ چیزیں تھی جتنی رفتوں کو کر سکتا کریں گا خزیلاف ہوا ماف کرنا ایک تیار کریں گا ہسی بیسے ماف کرتے ہوں دے نہیں ہسی دادا سال بی بی سال پجا پجا سال لیکن اللہ اندر رکھی رکھنے آو پا میں اندر زخم کر چھٹا دیکھنا سی انہیں انہیں ان اندر ران دیو کسے بیڑے کٹ آنگے جب کسائی فرمادین اندر جانی کیوں دے نہیں اس سے بیڑے ماف کرتے ہیں خزیلاف امام مالک نوں خلیفہ منصور اباسی کوڑے ماردہ سا خلقی قرآن دے مسارہ لیکن کوڑے مارنے والا کوڑا مار کے پچھے بعد چھلے کرتا سی آپ پہلے معاف فرما دے دے کیوں میں ماف کر دے میں ماف کر دے تو بڑا آدمی ہوئے جنہوں ماف کرنے دی عادت ہو جائے اے ہی اولیاء اللہ ہوندی نشانی کی اولیاء اللہ وہ ہوندے سنجھے دے معاف کر دے اولیاء اللہ دیکھو انسان دی جبیلت ویج وہ دی فطرت ویج وہ دی طبیعت ویج غصہ ہے لیکن میرے نبی فرمان دے مومن غصہ آوندہ بھی جلدی ہے تو جاندہ بھی جلدی ہے وہ آوندہ ہے ہمیں بس کے اوپے ٹھوڑ جاندہ ہے وہ غصہ ہوندہ ہی کوئی کوئی انجھ آیا تھا انجھ لنگ ہے بس خطر وہ نقصان لے غصہ نہیں تھا آیا نکل گیا تھا حضرات توجہ ہے آپ اور حضور رب دے پیارے معاف کر دے سن اچھا بھئی آپ کو میری انگل لانی سمجھ آ رہے ہیں بڑی گا ماشا اندرہ ایدھو تے اللہ دا قرآن سور سورہ یوسف سورہ یوسف ایک نبی دے نام تے سورہ ہے اُنہ دے نام تھی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف بن حضرت یاگو بن حضرت اسحاد بن حضرت ابراہیم رسول اللہ فرما دے سن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم مہربان 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 سارے کریم لوگان دی لڑی حضور بھی اسے لڑی دیکھ پھول گئے بارہ پیٹے سن حضرت یاگو کتنے پیٹے بارہ دسہ دی ماہ ایک سی دو دیمی جان اور سن اے بے چھوڑا جا فرق سے حضرت یوسف دی والدہ بچ پن میں فوت ہو گئی دو جے بھائی جوان ہو گئی حضرت یوسف دی والدہ فوت ہو گئی تو جیسی پتر دی امی فوت ہو جائے وہ دن قدرت تل قانون اجد اپنے آئے باپ محبت زیادہ کرتا ہے والے دوست بچے ناڑ محبت زیادہ کرتا ہے جب کرنی پھر دو را پیار دی مہا آڑا بی تی اپنے باپ آڑا حضرت یعقوب یوسف زیادہ محبت کرتا ہے لیکن زیادہ محبت بیرامان پساند نہ آئی پونا دل کرتا سی اببا جی ساتھ ناڑ محبت محبت یوسف ناڑ لائی رکھ دی ساتھ ناڑ کدھی وہ اببا تا نہیں نہ مڑوسکتا جی پتر ناڑ بیار نہ کرے اببا ہوئی اندہ جی اولاد محبت کرتا ہے وہ جی جلو انہ دس ساتھ اما بی ایک اور کی تا انہ یوسف اگر را تو ہٹ جائے لائی اببا جی دی محبت در یا ساتھ ساتھ لائی گر لائی انہ مور بلین کی تاؤ نہ کہ انہ جا کے مار دیں انہ اببا جی یوسف سن رہ دیتے ان جنگل اچھ رہ جائے ان خلا بھی یہ تو حضرت یا کوب نے فرما لہ جاؤ مگر انہ خواف ہو یا قلع زی من در بی ان بی یار میں خوا جائے گی لائی تو بھرنا کہ آپ جی اسی دا پھتر تو اٹھے کھلوتے ہو یہ پیڑی یہ رجولت ہے یوسف سے نڑے آگیا اٹھے گئے سلا پڑھائی انہیں کام تمام کر رب فرمان جن میں بچان آگے ماری کو نہیں سکتا جن وہ مار نا چاہے چاہے تسی جیسی بھی گزارو موت دو ہونی لا يس آخرون سا تم ولا است اس دبو نہ وات ہو سکتا اتنا کٹا ہو سکتا ٹائم پہ آئے جیسی یوسف نے اسلام تی خالق نے زندگی لکھی ہے مڑھو رو نہ ان کو مار کی نہیں سکتا بھئی آپ حضرات یہ مسئلہ دے تو جو ہے اے عزی نیوکار اس مسئلہ سمات کر لو میرے اللہ قرآن برمدن یری دون الیت نور اللہ آئی بی افوائی واللہ مطم نور ولو کر ال کافر اللہ جس نور اراد کر لے اگرچہ کافران ہوئے بران گل شریکان بران نبس ہمیں کیوں دینا تو جی رب زندگی لکھی ہوئے تو بندہ نئے مردہ آپ سمجھ جائیں سجن کی کوئی نہ اے عدی گانری بنگار حضور میاں محمد بقصہ فرمہ تلال آف فرمان تیری یو تے بنا خدا یا تے اور نہیں مجھ سجد دا جس دیوے نو مقبار تے او دیوان نہیں مجھے دا اللہ تعالیٰ کیسے دیوان بڑھنا چاہے تو کوئی مائیدہ لالوزنو بجا نہیں سکتا نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خند زند بھوکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے جائے ایسی زمان اون ایتو ایک بولیا دو سکتا موڑ بھی برا ہے اتر جائے جگ گلا سکتا بھربانی میرے بھربانی تے یا رہا تو سیدھائی تو یہ ڈانا ہے تے آت کوئی دے بچ سکتا مارو نا موڑی یہ چمیلہ بنی ہے میں اپنا مار کے چھا 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 مر مر گئے مر پام دوبے پہ آر مر کے روڑ رہے گے ان بھرام نے حضرت یوسف اللہ دا قرآن نے وَعَلْقُ فِي خیابت یو ہنیرا قرآن تو سیدھ برام اپنے برام اس روڑ دیتا بندہ ہے نا وہ بدرن رگیاں کسا تک بھی جا سکتا بغل ایک بیٹ دبا کی دی انہ وہ دا خون پور تے تلا کی جدر دی یوسف دی والت کو رات روندے روندے آئے دب دب کے رون اگر یاگوب نے فرمایا کی ہو یاگوب کیوں روندے ہو اببا جی وَتَرَقْنَا يُوسف فَإِن دَ مَتَعِنَا فَاقَلَ اُزْرِ اببا جیس انہ اپنے سامان پور چھٹ گیا تو انہ بیار کھا گیا آ انہ رب تا او بڑا اللہ دے نبی اندے نبی سیانے اندے اندے او بڑا سیانہ بیار دی سارا کرتا جی سارا یوسف کھا گیا گلدی سمجھ یوسف تے سارا کھا گیا تا تُو سا اندھی کوئی شاہ بھی شاہ نہیں لیا لیا تا کمی سن دی لیا او خراش بھی نہیں آئی انہ کہا اپا جی مڑین جی کر لے صویر دس مڑان تی نہیں تی لی نا اندھی بند آئی جی تا ہوئے تی سر او اچھے دن نا کہتے لو خبر لے گئے وہ دوں ایک کافلہ آیا انہ ٹول کڈیا پانی دا چوتے پانی دی جی کہتے حضرت یوسف بار یا بڑا خوبصورت رڑ کہ بھئے اتو بھر آگے دن کہ بھئے یہ تھٹا ہے لیکن جی تولی جانا چاہتے لے جا پر سن پیسے دے پیسے دی پر میرے کھوٹے سکھے نہیں انہیں کہ دے دے اللہ قرآن فرمان دن و شروع بھئے سامن ان باق سن در آگی م آگی دا چند کوٹے سکھے آگے جو نا یوسف و چھڑے جن نم پتا ہو نن قدر نہیں ہوں دی نم قدر ہو و نم قدر نائ تی زلویخ قدر آئی سجن تی مو اپنی اپنی قیمت بتا ہو دو لگ دا جو قدر آئی قیمت بتا دا دو جی یوسف تی قیمت لائے یا عقوب علیہ السلام یا لین مائی جل خفیر پتا لگ دا اور برامہ تی کھوٹیان سکھے دے بدلے بے چھڑے قدر آئی قدر دا پتا دا بے بے کی قدر دوریان میں اندر ہی خبر ہی برامہ بے چھڑے مڑ مویسر تی بگار ایچ وکی حضرت یوسف مڑ جی لیچ گئے مڑ آپ تی چھوٹھ الزام لگ لیکن اللہ فرمان فا این ما الوسر یسر جی میں اوکھا بیڑا لے اونا تی ناڑی سوکھا اللہ بندیاں دنان بندیاں دے ترمیان بھیر دا ہے کدی کسی چنگے لے کدی مڑے لے ای اپنا کار خان خان خودرت انہوں اپنی رنگ نڑ چلا دا حضرات متفقی ہو اچھا انہ ورنڈ ویک اللہ سونے دی سارے یاد بھی کار لاؤ ایک پوئنٹ یاد رکھ دس براما نے برا واس کو کھٹے پھر آ دی تش بڑی اس حد تک ان پہ بیٹ چھڑی آ لیکن میرے رب نے کرم مڑے کی تی اب وقت تی بدل تس ہاں کھڑک کھ موک گئی جن نے کھڑک جن وہ ویج نا چان دے اعتمار نہ چان دے ان اللہ بادشای عطا کر س ایک اس دی کرم نوازی یہ اس دنیا داران تس گئے بجڑ دنیا اس پو گھٹے ان ان دے گھر دانے کدی نہیں رہے تجڑے ماف کر دے اور میں ان رنگ لا چھڑ دے سجدو سمجھ آئی یہ گل دے کہ کوئی نہیں آئی ہون جی یوس علیہ سلام دے برام کوڑ دانے موگ گئے جیڑے بھائی آئی ہو جی ہن دے نا تو شک خٹن آڑے ان دیکھ سردانے تو ان پتائے موگ کے ہی راند دے موگ مثال دیں دا رنہ میں ایک چور چور راتی لکھنا آستے نکلے ساتھ باری لکھ چور اپنے دی ماں فادلی اُس ہے آپ چال گھر چل آئی اُس ہے آپ اترازی گروش لا کر آئے آئے چور کر نہیں لکھ تو آنے گھر چل آئے ساتھ باری لکھ ساتھ آج نہیں بڑھ آئے اپنا بڑھ یہ کس حضر بلائی آئے سجد سمجھائی کہل دیکھ کوئی نہیں تو اے اصول روح دنیا رب اون رنگ لاندھا جدا دوریان معاف کرے جدا دوریان نیمہ کرنا چاہے وہ اتی اللہ ناڑ پہ لڑھ لڑھ کیونکہ اچھا نہیں ہاتی اللہ بنتے تو نہیں کرتے فَتْعِز منتشاو وَتُ ذِل منتشا بیدی کل خیر کوئی برامان لڑھ بڑھیا مدیان دی گال سمجھ یہ پھر دو کریکٹر نے ایک برامان ایک حضرت یوسف آتی اصلا فالو کرنے حضرت یوسف اُنہ کیسے دس یا بیسر بادشاہ بہن کریم جید اُنہ پتا نا بیس ایو ایک اُنہ نے بتا دس جوڑ کے دربار چائفات سلامت ساٹھی کنک موقع سنے بڑے مہربان تو اسی آئے ہیں حضرت یوسف فیڑی نظر تیسے آن لے ابہ میرے بیران تو اپنے سپاہیاں نہیں ساتھ ابہ پھڑو انتباد کرو یہ نہیں کر سکتے اے پرہنج نہیں گیتا گل سنا سکتے اے پرہنج نہیں گیتا اے تصریف علیکم اللہ یو آپ نے بیران سینے نرلالے اور بھرمائے پائی پائیاں دے در دے وہ ڈاوڑی تے بھرمائے پائیاں دیا باما باپ سراد تاج محمد تے ماما تھنڈی آج آوا اے عزیز ایمان اے خزیل اف ودی تفسیر اللہ فرمائے معبوب ماف کر دیا کرو اللہ دے نبی حضرت یوسف نے ماف کر اور سنوی اے ہی حکم ہے کہ جدو کوئی برا بیلی لگدہ سجن یار غلطی کر کے بو انتیاج ہے ماف کر چھڑیا جا میرے حضور فرمایا قیامت والے دن اللہ ارشاد فرمان کہ جبریل اعلان کرو اللہ انتہاک کے واپ اپنا لیل تو ہیک بندہ بھی ارمائن سان چھو اگا نہیں ہوگی اللہ فرمان کہ جبریل دوبارہ بیان کرو تو جبریل فرمان کہ جن نب بند آن بند آن اللہ واست ماف کی تا سی ہو کی آن اللہ اللہ فرمان کہ میری واست ماف کی تا سی میں آج دے تیار تو آن ماف کار چھو جاؤ چلے جاؤ جنت عزیزان اے اصحر مازے معاف کرنا اختیار کرو اور معاف کرنا سیکھو بدلہ لینا کوئی کمال نہیں ویر کرنا کوئی کمال نہیں معاف کرنا کمال ہے ارے میرے معبوب نبی سنت میرے آتا مولا مدنی تاجدار کریم آتا مکہ میں مبوس ہوئے مکی آلیاں پینا تو مذاق اڑھایا مڑ تشدت اترائے مڑ سوشل پائی کارٹ کی تا رسول اٹھا دا اور تین سال حضور شیب ابھی طالب محصور رہے لین دین برتن خان پین ہر چیز بند کر پھر میرے نبی پاک عجرت فرما گئے انہا مڑ سواد نہ آیا رسول اللہ نیتنا ستایا کہ حضور عمرہ کرنا تو عمرہ نہ کرنا حضور سجدہ پہ کر دے ہونا تو جانور دی اجری رہا گئے اٹھے رکھ رکھ رہے جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلی 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 سلم گھر ویتر رام فرما ہو نا تو جانور دی مردار گوشت لیا کہ حضور نبوت کرے راوی اچکنڈے پچھانے کی کی رسول اللہ نو نظالمہ نے نہیں آگیا لیکن یہ تو حضور نے مکہ فتح فرمایا تو میرے نبی سرکار نے فرمایا مکہ والو میرے کس سلوک دی توقع رکھ دیو تو مکہ والے کہنے انت کریم یا رسول اللہ تُسی کریم ہو و ابن اخ کریم تے کریم برا ساٹھا کریم عبداللہ جس تے تُسی بیٹے کریم دیو تے کریم دی اولاد ہوئی حضور نے فرمایا یا اہل مکہ از حبو فان تم ات رخ فرمایا مکہ والو جاؤ اپنے گھران اٹھ جاؤ محمد عربی نے سارے جرم معاف کر چھ دین صرف مسجد نہیں دین صرف مسجد نہیں اے ساریا چیز دین ضرور نہیں لیکن پاجی صرف دین نہیں میں گلی تے ملی ستا کے دی اگلی سا فج بان نا لوگ دے حق مار کے دی میں اگلی سا فج بان نا حرام دا مال کٹھا کر دے میں مسجد پیسے دے دین مسجد اندر بیئے دین مسجد بار جمع تو لے مرن تا یک لمحہ آسانی جس وقت دین تو اٹھے ناڑ بھی تو سی کر لے کس وقت دین تو اٹھے کوڑ دین جز وقتی نہیں دین کل وقتی چیز دا نا بجی دیدین تے ٹوڑ لیا تو مرد مردی نہ چل لیا نا ہر ویڑے اللہ دے دین تے چلنی اور چلن دا طریقہ میرے نبی پاک رضا سے معاف کرے آجائے معاف کرنا اختیار کیجئے حضرت علی کرم اللہ وجہ القرین مولا مرتضی شیر خدا حسد اللہ الغالب مولا علی سرکار برمان نے کیسی نماز فجر حضور پیچھے ایک دن ادا کی تا مطلب مولا علی سرکار نماز پڑھ دیا ہے میں حضور نماز پڑھان دیا ہے تب کیا کو سبحان اللہ تے نماز پڑھ نہیں چاہی نہیں نار اے بھی دین اجر رکھو بھی نماز ہونا چاہی رسائے کیونکہ نبی پاک دی سنت علی پاک دی سنت حضرات محترم صحابہ اکرام نماز آئے ازواج متحرات نماز یا حضور دیا دیا پتر نماز اے میرے عزیز آنے من مولا علی سرکار بھرمان دن اسی فجر تی نماز حضور پیچھے پڑھئی بس ایک کاری مدینہ شریف دی مسجد نماز پڑھئے بڑا سواد آن دا دو حضور پڑھان دے سمان اللہ ہے بھئی اس بڑے سواد بھی بکھرا ہونا انجھے کہا لے کہ نہیں سجنو انجھے سواد تے ہون دا اللہ مدینہ لہ لیکن اس بلے سواد بکھرا ہونا اور صحابہ اگرام دے کنہ مبارکہ نے زنیا ہوئی آن ایدی رامی دی بکھار مولا علی بھرمان دے مجھے دو دی فجر دی نماز پڑھ لئی یقال لہو فلان حبر یہودیاں دا مذبی رہنمان جی ان حبر ستے عیسائیاں دے مذبی رہنمان راہب ستے ہندوان دے مذبی رہنمان پندت ستے ستہ دے مذبی رہنمان گرو ستے مسلمان دے مذبی رہنم عالم دین ستے جو اپنے اپنے نام کوئی یہودی عالم سے حبر یقال لہو فلان حبر اسے حبر کہا جاتا تھا بڑا حبر عالم ہے یہود کا وہ مسجد جا گیا حضور مسلد شریف فرما اس آخر محمد تُس میرے کوئی پیسے دینے حضور نے فرما دینے اچھا اس پیسے دیتے بھی جان کسان تے منگر بھی پہلے جان بھو کیا ہے اس آخر میرے تُس پیسے دینے حضور نے فرما دینے اس آخر اعیت تے رکھ پیسے اُن سمجھے بندے بھی موبیل کے موڈر لکھے آخر نا ہون دے کانٹا مار شدیا کرو بھائی بھائی سمجھے یہ کوئی نور فکے گئے کیوں بہترے با منگو ہی نا جتو تُس منگے ہو دو نا دو نا لڑ نا بندی آنے بیا گر بندہ چنگا نہیں چون نا دے بیٹھ ہے تو سا نہیں کرتے دے سنا بیا دو نمبر پیسہ بھی بشا اللہ آجائے کیونکہ دے نمبر ہو گیا ہوں کیونکہ مانگ بیٹھ سجر سمجھے ہی نہیں آئی 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 تاہی 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 سائی فرمائی نال کرز بکراز محببہ لیکن رسول اللہ سرکار کرا لیندے بھی آئے تاہی دیندے بھی پیشہ ہتھا کے آئے سباہ اللہ سباہ اللہ لیندے دینوں ساڑھی آستے کیتا ہے تاہ کیونکہ پتا لگ جائے لیندہ سننہ تاہی موڑ پیش آدھے سننہ تاہی سباہ اللہ سباہ 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 اللہ سباہ سباہ اوہ موڑ پیش آدھے بھی آدھے 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 بھگر سباہ آدھے 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 لیکن سمجھے نہیں بھائی آدھے آدھے سباہ آدھے کیا ہوتا ہے اوہ مر جو تو مونڈا ہو جائے ہیں بڑھا آتے ہیں بڑھا آتے ہیں اوہ مر کچھ دہبا چھوڑا کیتھے ہیں اوہ جانگ پرہاں کہتا ہے کہ دعویتوں ہیں دہبا میں ہی تھے ہیں کیونکہ یہ ساپوں نے ضرورت تے وقت جھوٹ بلندی جاہاں چاہتے ہیں ہوں گے ہاں سکھا چھٹی سے وہ سمجھے پڑھا جائے ہیں پترہ جھوٹ مار مور لئی دا ہے کہ جاہاں جیسا آپ انہوں نے سلے وانڈ کر کے دے چھوڑی ہے وہ مڑو جیسا ہے وہ بچے دا لیند موڑا دین پہ پتہ نہیں ہے کہ ہے کیوں گے دینے اببا موڑا دے بی بی آپ نے مین لگتا ہے تیرے ہاں پیش لیا دے گئے ساٹیس رہی دا آئی کوئی نہ دو نمبر بندہ اللہ لیکن میرے نبی فرمادے ہیں الوالد صفر اللہ ابی پتر اپنے پیوتا راز ہوتا ہے جی میں دا اندروں اببا ہوتا ہے ہمیں دا پتر ہوتا ہے بار ہوتا ہے وہ زہور کر دے بندہ اپنے پتر اولاد ہی چھو بندے دے اصل دا پتہ لگ دے اللہ ماشاء اللہ عزیزہ نے من اس سے کہا میرے پیسے دے ہو میں قربان ہو جاوانا صدقے جاوانا حضور فرمایا جی کوڑ نہیں اس سے کہا جی نہیں ہے نا تو یہ اٹھے آجے نا میں تو نے تو اٹھن نہیں دینا مسجد بھی حضور دی تے مرید بھی حضور دے تے مدینہ بھی حضور دا بلکہ میں دیا کہنگا اللہ بھی حضور دا تو اس اچھے میں اٹھن نہیں دینا تو حضور مسکراب ہے تے فرمایا اچھا بھئی یہ تو نہیں اٹھن دن دا تو میرے حضور اٹھن نہیں دینا میرے نبی علیہ السلام آپ سرکار فرمایا ٹھیک ہے حضور نہیں اٹھے میرے میں بھی سرکار بیٹھ گئے فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر وال اسر وال مغرب والی شاہ حضور نے زہر دی نماز پڑھائی زہر دا پتہ ہے زہر دا پتہ ہے پیشی دی میں ایک اچھے بندے اکنو زہر ویڈے دا ٹیم دیتا دے زہر ویڈے دے پولٹور کوئی انتظام کوئی نہ کیتا میں کہا پائی انتظام لو کیتا ہوں سا کہا جی میں نے پتہ کوئی نہ زہر سکتے کنو ہاں نہ سمجھے ہی سجن کے کوئی باسی مسئلتیں جا بھی یہ تھی سن بتاؤ میں نے زہر کنو سکتے تھے جی ساڑے ایسے پیر بانوی دیا ہے نا جی نہ ساری زندگی زہر تو ہی نہیں پتہ کیتا ہاں سجن پڑھیا کرو نماز حضور نے زہر دی نماز پڑھائی پھر اثر پڑھائی پھر مغرب پڑھائی پھر عشاء پڑھائی انہیہ نمازہ رسول اللہ نے پڑھا لیاں تے بیٹھے مسلح تے ہی رہے وہ جیڑا بندہ سی نا وہ بندہ وہ بیٹھا لیا تے بیندہ حضور دے مول لیا صحابہ فرمان دے نا ساں حضور تو قول لے ہو کے نا یتحددونہو ویتبعدونہ قول لے ہو کے ایسا نا انہوں اکھا نر دھمکایا گلنا اکھا نر ہو جانے ہیں کہ نہیں بھی کہا پا جی فرمان دے نا ساں اکھا نر دھمکایا قول لے نا پا فرمان دن ففاتین رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مالذی یسنعون به ایسا جنی ہیں کہ اللہ اکھا نر بھی کیتی ہیں یہاں انہ دی خبر حضور نو ہو گئی میرے عالی حضرت علیم البرکت مجدد دین و ملت بھرمان دن فرش پر ہے تیری نظر صدیش تک ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں آقا جو تجھ پہ ہے یا نہیں پوش ہے کہ یہ جنی رسول اللہ نو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا صحابہ منعنی ربی انعذیم معاہدن میرے رب نے منو کسے نرزیاتی کرن تو منع فرمایا اے نبیو جیڑا نبی یہ بھی نرزیاتی نہیں کرتا او جے کسے مسائے نار کسے غریب نار کسے رشتہ دار نرزیاتی کریے تیو نبی رضی اسی ساتھ ہے فرمایا خزیل آفوا بندیاں نو ماف کرنا سے خرجے بندہ بڑھنے بندیاں نو ماف ہی دیا کرو اے انسان نے روبوٹ نہیں بہنا کھو میسٹیک نہیں ہو سکتی بولتے کمپیوٹر بھی جانتا ہے کچھ یہ کی ہویا اس لئے اندینہ ہنگ ہوگی تو کدی کدی بندے دا دماغ بھی ہنگ ہو جانتا ہے اور ماف کر دیا کرو سمجھیں سجن کے ناکھ اُنہ ہے یا رسول اللہ یهودی یا یخبی سکا صحابات کا دن سنے آئیس یہودی نے تو انکل دبایا ہے سبحان اللہ تکالکی سے پرسے نہیں بھی لگتی تیسان سرکار پسند نہیں ہے گالہ تو حضور فرما دینے صحابہ تھوڑا جائے انتظار کرو اللہ اللہ اکبر میرے حضور فرما دینے صحابہ تھوڑا انتظار فرماؤ وے کھوٹے سیری نتیجہ کی نکل دائے اگلی سویں رو گئی چپی کھنٹے گزر گئے میرے حضور نے اگلی فجر دی نمال پڑھائی یہودی مسجدی دیوار نرٹے کلا کے حضور دینے چہرے نکل دیکھ ٹکلا کے وینداریا جدودے میں چڑھن لگا یہودی اٹھیا تھے حضور دینے قدمے جا گیا ان کردے سونیا میں اپنے کتاب تو راتے جبڑے آزی اگر نبی سچا ہوئے گا وہ دا اخلاق اچھا ہوئے گا سونیا میری آزمائش دی ہدا آگئے پر سونیا تیرے اخلاق کریمانہ بھی حد نہیں آئی توجہ ہوئے حضور دینے اِنہ میرے نبی سرکار دار خلقی عدیم اتنا اخلاق انیم ہے میرے نبی دار اے حضور دینے اے حضور دینے غصہ کرتے ہو سونیا میں سارا زور لا چھڑیت برکسی دہ غصہ ہی نہیں میرے آلہ حضرت ادیم البرکر مجدد دین و ملت امام اعلی سنت حرمان نے تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالقِ حسنوں ادا کی قسم ہے اے میرے نبی سرکار دار صلاح کے کریمانہ دی چھلکے اے گرامی قدر حباب اے رسول اللہ دے غلاموں اے جے خزیل افوا دی تفسیر معاف کرو حضرت انس حضی اللہ تعالی رسول اللہ دے صحابی انس حضی اللہ تعالی قربان جامعہ میں رسول اللہ پادر صحابہ یہ بچپن میں سن چھوٹے جائے جب حضور مدینہ شریف آئے مکہ تو عجرت کر رہے پھر لوگاں نے نظر آنے پیش کرتے تو میں سلیم آدھر ہوئی ہیں تو پتر نار سی جلدہ نامانس تیرے کی تو یا رسول اللہ لوگاں نظر آنے دیتے ہیں میں پتر دیتا ہے فضلت انس حضرت سال حضور دی خدمت دیج رہے یہ بندے سمجھ دے ہیں وہ آفیران کچھوانی لے بانے آنا یہ آفیران ہمیں کمان اب بنایا کام آشا کی وجہ بھی گزرن جنہ پتر بھارے نہیں وہ سمجھائی ہے پھر ہاں جی حضرت انس حدیث دی راوی نے اس دونہ دا تعارف کرائے انانسن کالکنتو امشیما رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردت النجرانی جن غلیب الحاشیان حضرت انس سرمان دل کہ میں مدین شریف دیگلی جو دور دے نال ٹورتا پیا بسے مدینہ دیگلی کھڑی سونی لگ دی ہونی ہے یا دو حضور ٹورتے ہونے ہیں اے عزیدہ نے منوہ دوستہ کی نامی قدر آپ فرماندین فعد رکھو آرابین فحبت بریدائی حبزتن شدیدہ فرماندین ایک پینڈو آیا پینڈو آیا پینڈو سے رکھو بان فتہ ایٹیکیٹس تو واقف نہیں ہوندے دی آتی لوگ ساتھے ہوندے ساتھے بندے ہوندے کنجھ دیل آن دے صاف ہوندے ہوندین جنہیں شہر ہی نام پہلو پینڈو اور پینڈو ہونے پینڈو آیا میں پینڈو یہاں شہر ہیچتہ پاہدود ہے چندہ پینڈو یہاں پینڈو ہونے کوئی مینہ کوئی نہ بڑے فسرنا trenches سطح آنیا پاسی پینڈو ہونے سطح بندے ہوندے 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 شہری بڑا لے ہوندے ہونے ہونے ساتھے نہیں ہوندے ہونے شہر رہ کرے وی بے خواہ بندے ہوندے ہوئی چنگے چنگے ہوتے ہیں ہاں جی حضرات توجہ ہو گئی اے عزیدہ نریبکار میرے گرامی قدر سنگی ہو فرما دن حب دا برید آئی حضور نے چادر اڑی آئی ساری دنیا چادر اڑے تھے سونی لگ دی حضور چادر اڑن تھے چادر سونی لگ دی میرے اللہ فرما دنیا ایوہے مسملکم اللیلہ اللہ قلیلہ اے مہدد حضرات مسئلہ سمجھئے اور یاد رکھئے حضور نے چادر اڑی ہوئی ہے دہاتی آیا انہیں پچھو حضور دی چادر نو پڑیا اور نیزو اور دکھ کچیا فراجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلا صدر ایلا رابی حضور پیشا پورا گھن کے اوہے پینڈو دے سینے لڑ جا لگ حضور دی حضور دی حضور دی حضور دی حضور دی حضور دی دے سانو بڑا ڈاڈا گھوس آیا کہ نو پتہ نہیں رب دے یار نڑ کل کی میں کرنی ہے لیکن جدو حضور دے چیرے والد کیا تھے حضور حسد پہ آئے لیکن رسول اللہ اور سانو سبب پہ پڑا دی آئے کہ یہ کوئی ستی ہے کوئی ستی ہے تے پانگ یر اڑی سیئے بھوچیں کوئی کٹھیں گارہ میں نے تے اسموں جی جی حضرات علیوکار اللہ دے دروے ہی فرمان نے قادر دے ہاتھ ڈور یا ساڈی جی میں رکھے ہوں جی رہیے حضرات علیوکار میرے نبی سرکار نے فرمایا دس کیا یا محمد مرلی من مال آتا اللہ محمد سنے اللہ نہیں نا جو دیتے ہی کو جو نہیں نہیں میرے نبی سرکار نے فرمایا وَأَمَرَ بِعَتَائِن بِلَال حَنَس اس رو لے جاؤ جو منگدہ جو جوڑیں گے بھار دے این جو کیسے منگیا ہے تو حضور پیاری فرمایا ہے حضرات محترم میرے نبی سرکار دا طریقہ یہ ہوئی خوزیل آف ہوا ماف کریا کرو ماف کریا کرو وَأَمُرْ بِلَوْرْفُ جَدُو مِن بیٹھو تے بیڑی گالک کرن نڑو چوپ چنگی ہے تے جدو بھی کرو چنگی گالک کریا کرو وَأَرِدْ عَنِلْ جَاهِلِي جو حالات وَلَا کے لنگ جائے کرو توجہ بھی آتا اللہ کریم اپنے محبوبِ کریم دا صدقہ تو اڈس سارے ہاں سنگیہ دا بینا میرا بینا قبول فرمائے پیر صاحب تشریف فرمانے آپ کی بلا میرے جبات ملفوظات انشاءات فرمانگے اور یہ کوئی گفتگو وچ غلطی ہوئی ہوئے تھے تو زمین معاف کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تو اڈت اللہ دی ہوئے اور سرکار تو اڈت کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب تے بیمائے ساؤنڈ والے تھے راضی ہوئے اتنا وضیہ ساؤنڈ ساڈے ہی لاکھے چھوئی نہیں اندھے گھڑون شاگرد کی نہیں چھڑنے میں چھو اور بھائی اندھے گھڑون چک کو بڑا وضیہ ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں لوگو لوگو لوگو